جنوبی پنجاب کے عرقین اسمبلی بزدار سرکار سے نالان دکھائی دے رہے ہیں اپنی اپنی صفبندی کرنے لگے ہیں جبکہ درشت گروپ اور مزاری گروپ نے بلدیاتی الیکشن کے لیے صفبندی شروع کر دی رکن صبائی اسمبلی احمد علی درشت کا ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان بلدیاتی الیکشن میں درشت گروپ مزاری گروپ کے مدد مقابل اپنے امیدوار کھڑے کرے گا اپنے حلقے میں سارے سرداروں کو کمروں میں بند کر دوں گا احمد علی درشت کی جانب سے ایسا کہا گیا اسی پر مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ سیمی نیوز رانا وحید سے جی رانا وحید اس اوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آپ کے پاس جی بشکل جو ہے یہ بیجی خان کا جو جسٹک ہے وہاں پہ دو بڑے جو گروپ ہیں ایک ہے درشت پیملی اور دوسرا ہے مزاری گروپ اور اس کے درمیان جو ہے وہ ٹھن چکی ہے اور گرزار سرکار جو کہ حضیر علیہ پنجاب سردار عثمان گرزار کا تعلق کی بیجی خان سے تونسہ چیف سے ہے اب ان کی اپنی ٹیم کی جو ہے ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے چونکہ دوست محمد مزاری جو ہیں وہ درشت کی پنجابتی ہیں جبکہ جو احمد علی درشت ہیں وہ رکھنے پنجاب سملی ہیں اور چیرمین لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کے چیرمین بھی ہیں تو اب دونوں کے درمیان جو ٹھنی ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو اب جو احمد علی درشت نے جو ہے رجان مزاری سے الیکشن لڑنے کا دوہزار سعید میں اعلان کر دیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے ایک دعا تار جو ہے انٹری ڈالی ہے اور وہاں پہ ایک بڑا جلسہ کیا جسے انہوں نے کتاب کرتے ہوئے کہا کر دوں گا اور عوام کی حکومت ہوگی تو انہوں نے اب دیکھا جائے تو دونوں کا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہیں ڈپٹی سپیکر جو دوہزار سموم مزاری ہیں یہ بھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں چیز کے بعد جو ہے تحریک انصاف میں چامل ہوئے تھے جبکہ احمد علی درشت جو کہ پرانے تحریک انصاف کے برکر بھی رہے ہیں جلائی صدر بھی ہیں اور اب رکنے سمجی بھی بنے ہیں تو ان کے درمیان انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب اگلا الیکشن جو ہے وہ دوہزار ممزاری کے مدد متقابل